ملے گی تجھے سرکار کے صدقے جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے سرکار سے جنت کے سیوہ اور بھی کچھ مانگ سرکار سے جنت کے سیوہ اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا جی برکی تو اب مانگ پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نہ سیراج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا جی برکی تو اب مانگ اب تنگیے پا ماں پہ نچا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ سبحانہ اللہ ماشاءاللہ ناتی ارسولِ مکول کی سعادت حاصل کر رہے تھے میں سب سے پہلے پوش امدید کہتا ہوں امیرِ زلاج جماعتِ اسلامی گجرہ والا محترم مذہب اقبال وندہور صاحب کو اس پندال پر تشریف لائے ان کے ساتھ امیرِ جو زونل امیر جو ہمارے پی پی تریپن کے زون کے امیر ہیں قرم سلیم پروکھر صاحب کو پوش امدید کہتا ہوں ہمارے علاقے کی موزب اور محترم ہستی چودری گنگار حسین ایڈوگیٹ صاحب کو پوش امدید کہتا ہوں اور دیگر میرے تمام بھائی جو تشریف لائے ان سب کو اس پندال میں پوش امدید کہتا ہوں جماعت اسلامی کا نام آپ کے لئے نیا نہیں ہے جماعت اسلامی کی خدمات آپ کے لئے نئی نہیں ہے جب بھی جہاں بھی غرور پڑی پورے پاکستان میں سب سے پہلے اگر کسی نے لپیک کہا تو وہ جماعت اسلامی ہی ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہمدرد بھی ہے اور خدمتگار بھی ہے اور لوگوں کے ساتھ ان کے تمام معاملات مسائل میں ان کا حل دونڈنے میں سر افدیس پورے پاکستان میں اگر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت اسلامی ہی ہے میں اس پروگرام کو بقائدہ آگے بڑھاتے ہوئے چودری گنگار حسین ایڈوگیٹ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں نوازے ذرا پرپور تعلیوں سے استقبال کیجئے گا چودری گنگار حسین ایڈوگیٹ صاحب سے ملتمس ہوں اب اس میں ہمارے اس وارڈ نمبر ساتھ میں اس سے بہتر کر رکو گنگیٹ ہے تو پھر تو گاپ گروفت ہے ادربائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے تعلیم یافتت سب سے باخلات جس کا ماضی بلکل بیدار ہے اور روشن مستقل کے ساتھ جذبہ خدمت لیے ہوئے آپ کے سامنے پیش ہوا ہے آپ نے آبدی خدمات آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور جس طرح فاروق صاحب نے بتایا کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جو حمدر بھی ہے اور خدمتگار بھی ہے یہی جذبہ لے کر تبارک حسین بورسی صاحب جو ہیں وہ اس انہاگام میں آئے ہیں ہم سارے متفقہ طور پر ان کی حمایت کا اعلان بھی کر چکے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے جائے وہ زیادہ بھی زیادہ موڑ دلوا کر کامیاب ہیں وہ یہ چیک کر لیں کہ اس وقت فیلڈ میں اس وقت مقابلے میں جترے بھی میدوار ہیں وہ سب میں سے اچھا میدوار کونے ہیں اچھے میدوار کنے مراد سب سے بڑی بات اچھے اخلاق کی اچھے کردار کی ہے میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر فیسر یوسف طارق آسان دوئے بھی ہر مجلس میں اندر ہر محفل اندر مجود ہوسا اور طبارق بھائی جائے حقیقت گالا ہے کہ جترے بھی کینیٹیٹ کھڑے اگر انہوں نے سارا کمپیل کیتا جائے طبارق بھائی 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 پرسنل جنہ کی دل اکسپٹ کرنا کہ یہاں میں بندہ اگے آجنا چاہینا ہم جو سارے لوگ آئے ہیں وہ اس مقصد کا لیا آئے ہیں کہ جو دلی طبارق کی بازو مضبوط کریں تو انشاءاللہ ان کے بازوں کے ساتھ ہمارے بازو ملے ہوئے ہیں کتنی طاقت چاہیے ہوگی انشاءاللہ ہمیں نمحیہ کریں گے عملی طور پر ہم ان کے کیا مدد کر سکتے ہیں ہم اس وقت تطیبن ڈیٹھ سو فیملیز کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک فیملی کے اندر چار یا پانچ اگر ووڈ ہو تو چھے سو ووڈ اس وقت ہمارا بنتا ہے اچھا جی میں آپ کو جماعت اسلامی کی ایک خوبی بتاؤں کہ یہاں عوضے کی طلب کسی کو نہیں امیر محترم ہوں یا کوئی ایم این اے ایم پی اے ہوں ان کو کہا جائے نا کہ آپ کی جگہ پہ کسی دوسرے کو لائے جا رہا ہے تو وہ رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا اساسر ذمہ داری ہے جس کی جواب جئی خدا کے ہاں کرنی ہوتی ہے یہ واحد جماعت ہے جس میں یہ اصول لاغو ہے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں جماعت اسلامی نے مجھے عمیدوار نامزد کیا ہم نے اس کے بعد پانچ سال تک مسلسل محنت کی کوشش کی اب جماعت اسلامی میری جماعت اسلامی نے میرے بھائی تبارک اورسی کو ٹکٹ دے دیا ہے تو میں انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں باقی جماعتوں کی طرح کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا آپ کو دیکھیں گے آپ کو ایسی مثال شادوں لاظر ہی ملتی ہے اب میں اپنے انتہائی مخترم بھائی امیر زون جماعت اسلامی پی پی تریپن پورم سلیم کھوکر صاحب سے نلتمیس ہوں کہ وہ اپنے حیالات سے ہمیں لوا گئے ہیں پورم سلیم کھوکر صاحب کے لیے پرپور تعلیم نوجوال قائد ہیں ہمارے سے اس علاقے کے جتنے بھی دوسرے مسائل ہیں ہمیشہ ان کے لیے جماعت اسلامی میں آواز ملیں گی ہے جماعت اسلامی ان مفاد پرستوں کے طولے کی طرح نہیں جو چیرے بدلتے ہیں پارٹیاں بدلتے ہیں لوٹنے کے لوچے بدلتے ہیں اور بار بار میدان میں بے مخوض بنانے کے لیے لوگوں کو آ جاتے ہیں جماعت اسلامی غارت مندوں کا تیانت تاروں کا اور اہل لوگوں کا وہ گروہ ہے جسے جب آپ ملتفد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اور زیادہ قدم کرے گا اور زیادہ خدمت کرے گا ہم جانتے ہیں کہ وہ لٹیرا ہے وہ ڈاپو ہے اس نے نجائل پیسا کمایا ہے لوگوں کا حق مارا ہے لوگوں کا حق چھینہ ہے وہ آگے کہتا ہے تمہاری قسمت بدلتوں گا ہم کہتے ہیں جیوے جیوے خدا کے لیے اس چکر سے باہر نکلی ہے ہمارے ایک بزرگ تھے فوت ہو گئے مرک پہ بیٹھے ہوئے تھے سارے لوگ اور آپ سب کو پتا ہے یہ مرک پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ رامورنگی باتیں تفسرے کر رہے ہوتے ہیں وہاں لوگوں نے تفسرہ کرنا شروع کر دیا کہ جی ملک کے حالات بڑے بیڑا غرق ہو گیا ہے انصاف نہیں ملتا وہ ٹاکہ پڑھائے جی بندے مار گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا انصاف نہیں ملتا پتہ نہیں کیسے لوگ ہمارے سروں پہ آگئے ہیں وہاں ایک صاحب بیٹھے تو انہوں نے کہا چپ کر جاؤ سارے انہوں نے کہا جس بزرگ کی میت پہ ہم بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں یا کوئی دوست جانتے ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں پروفیسر عبید الرمان مدنی صاحب مدینہ یونیورسٹی کے فارق تھے پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور بہترین عالم دین تھے وہ الیکشن لڑے اور جس شخص سے وہ ہارے تھے وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ آپ سب لوگ بیمان ہوں آپ سب کو پتا ہے میں شرابی ہوں میں زانی ہوں آپ نے ووٹ مجھے دی ہے پروفیسر کو تو آپ نے بھی ووٹ نہیں دیا ماری بدقسمتی یہ ہے اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں کے دوست اس بدقسمتی کو بدلنے کا تحیہ کر کے بکھیں آپ کے پاس آپ کے پاس ایک ایسا کینیڈیٹ ہے جو آپ میں سے ہے آپ جیسا ہے جس سے آپ چوپی اس کینڈیٹ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام کیوں نہیں ہوا آپ اس کینیڈیٹ کو مدھب کریں کہ جو آپ کے حقوق کی جنگ لڑ سکے یہ جماعت اسلامی کا نمائد ہے جماعت اسلامی کیا ہے جو اس آپ کہتے ہیں گلدستہ ہے پھول ہے آپ یقین کریں یہ بات درستہ جماعت اسلامی ایک وہ پارٹی ہے جس کے اندر ہر فرقے کے لوگ موجود ہیں نسل کے لوگ میں جماعت اسلامی کا ذلی امیر ہوں میرا پورا خاندان بریلوی مقتبہ فکر سے ہے یہ آپ کے امیرے زون ہیں ان کا خاندان اہلِ حدیث مسلک سے ہے یہاں آپ کو بشمار نظر آئیں گے اپنے ساتھی جو دیوبن مسلک سے ہیں جو اہلِ حدیث ہیں جو بریلوی ہیں ہم سارے اکٹھے کیوں ہیں ہم جماعت اسلامی میں اکٹھے اس لیے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ میری رسی کو مضبوط ہی اسلام دو اور تفرقوں میں نہ پڑھو ہم تو اللہ کے حکم میں موجود ہیں اور ہم یہی دعوت دینے آپ کو آئیں کہ آئیں اکٹھے ہو کے اپنے حکوم کے لیے خود لڑنا سیکھیں ہمارا ایک دوست کہا کرتا تھا کہ اپنے حق لی لڑنا سیکھو چھٹ کے بلے بلے اپنے حق لی لڑنا سیکھو کوئی آپ کو حق نہیں دے گا کوئی آپ کو پلیٹ میں رہ کے کنٹومنٹ والے تو ویسے ہی نہیں دیں گے کوئی اور تو دیتا ہی نہیں ہے نا یہ تو بالکل ہی نہیں دیں گے آپ کو اگر اپنے حقوق کی بات اپنے مسائل کی بات کرنی ہے تو ایک تلیر نمائندہ بیجیں غیرت مند بیجیں اور میں مبارک بھائی کے قبیلے کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ جری لوگ ہیں بہدر لوگ ہیں دلیر لوگ ہیں اور آپ کا قبیلہ اس بات پر اکٹھا ہوا ہے کہ ہم اپنے دلیر بھائی کو ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے تڑا ایمان اندائے کہ تڑا ایمان اندائے تجھے ایمانی تڑا لفجل تو مزدر گل کو نہیں ہوں میں آپ کو مبارک بیتا ہوں تو آپ کو ایمانی تڑا بھی مردیا ہے اور یہ دو نسبتیں اس مہینے کی ہیں ایک چودہ اگست کی اور دوسرا ہم نے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ابھی دو دن پہلے چودہ اگست کا دن ہمیں بہت کچھ یاد کرتا ہے میری اور آپ کی ایک نسبت بھی ہے ایک محبت بھی ہے آپ کے بزرگوں نے حجرت کی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لئے میرے بزرگوں نے بھی عمر السر سے حجرت کی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا سوچا کیا تھا کیوں در بار چھوئے آئے تھی ایک ایسی درتی جہاں امن ہوگا سکون ہوگا انصاف ہوگا محبت ہوگی ایمانداری سے بتائیں چوہتر سال ہوگا ملا امن ملا انصاف ملا تحفظ نہیں ملا یہاں تھانے نلام ہوتے ہیں اب تو پتہ نہیں کیا کہا کچھ نلام ہوتے ہیں یہاں دوست کیا کہتا ہے کہ پوسٹر پھاڑے گئے مبارک ہو مبارک ہو روشن بھائی ہمارے پوسٹر پھاڑے گئے اس کا مطلب ہے دشمنوں کو یقین ہو گیا ہے ہم ہی انہیں چیلنج کریں یہ آپ کی خطہ کا اعلان ہے جب دشمن خوچے آتھ کنڈوں پہ اترا ہمیں نبٹنا آتا ہے ہم کوئی ایسی لینجویج میں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں پہلکل ہمیں نبٹنا آتا ہے لیکن ہم کسی ایسی زباد میں بات نہیں ہاں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہمارا دشمن خائف ہے وہ پوسٹر دیوار سے پھاڑ سکتا ہے آپ کے دلوں کے اندر سے نہیں پھاڑ سکتا نہیں پھاڑ ماشاءاللہ جی دلوں کو گرمانے والے ایک خوبصورت اور جاندار خطاب سے نواز رہے تھے محترم مذرک پارد نبا صاحب میرے امیرے محترم نے ایک بڑی خوبصورت بات دی کہ یزید کا اور حمام حسین کا جگڑا گیا تھا بیعت کا جگڑا تھا بوڑ کا جگڑا تھا بیعت کا مطلب بوڑ ہی ہوتا ہے کہ میرے حق میں قواہ ہی دے دو تو تمہیں ہر سہلت محسر کی جائے گی لیکن انہوں نے مقتل میں لے جا کے قتل کروانا گوارہ کر لیا لیکن یزید کے حق میں بیعت نہیں گئی ووڑ نہیں کیا آج ہم بھی سوچ لیں دیکھ لیں کہ ہم اپنے ووڑ کی طاقت کو کدر استعمال کر رہے ہیں ہم بیعت کس کی کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے دوسرا میں اس موقع کی مناسبت سے امیرے زیلہ صاحب کی اجازت سے تمام جو افراد یہاں موجود ہیں ان سے غزارش کروں گا کہ ہم خدا کے دستی پر خدا کا نظام نابض کرنا چاہتے ہیں ہم خدا کی دردی پر خدا کا نظام نابض کرنا چاہتے ہیں ہم اس ملک کے اندر وہ نظام جو نبی پاک محترم صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے لائے تھے وہی نظام نابض کرنا چاہتے ہیں میں آپ تمام افراد کو جماعت اسلامی میں شمولیت کی دعوت دیتا ہوں اور خصوصی طور پر آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آئیں جماعت اسلامی کا ساتھیں ہمارے دستے بازو بنیں انشاءاللہ اس ملک کی قسمت اس ملک کی قائع صرف ہم ہی پلٹ سکتے ہیں ہم ہی اس ملک میں بہتری لاسکتے ہیں یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ ہم سے بہتر اس ملک میں نہ کوئی قیادت ہے اور نہ کوئی قیادت محصر ہوگی تمام افراد آج سے یہ دل میں عظم کر لیں کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام کا نواز اتنا ہی ضروری ہے جب ایک باکردار لیڈر ہوں گے تو ملک کے اندر کریپچن کا بھی حاتمہ ہوگا ملک کے اندر خاص قسم کی بڑائی کا بھی حاتمہ ہوگا ہم آپ سے ایک اور وعدہ کرتے ہیں کہ اس کشمیر کالونی کے اندر جتنی بھی برائیاں بنب رہی ہیں انشاءاللہ پہلے بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں آواز بلاند کرتے ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو دل میں کہتے ہیں ہم پانگے دوھل کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ برائیوں کا حتمہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اس لئے آپ لوگوں کا ساتھ اگر ہمیں میسر ہو گیا تو انشاءاللہ اس عبادی کے اندر جتنے بھی برائیوں ہیں جتنی بھی برائیاں ہیں ان کا کلا کما کرنا ہم اپنا فرض اولین تصور کریں گے آپ سب احباب کا بہت شکریہ میں اس کے بعد کے بعد اپنے جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار اور انشاءاللہ ممبر کنٹرونیڈ بورڈ محمد تبارک گورسی سے ملتویس ہوں کہ وہ اپنے حیالات سے بھی نوازے اور دعائے اپنے تمام افراد کا شکریہ بھی دا محمد تبارک گورسی صاحب کے لئے درکیر تعلیم بارک تیری جت شاہاہ اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے قائدین کا امیر مہترم کا امیر جون کا اور سری قلدار صاحب کا کیپٹرن نمکولا صاحب کا سری محمد صاحب کا ریل داد سین صاحب کا سری مستاد صاحب کا اور اس کے راوہ سید مصیبتہ صاحب کا اس کے علاوہ سید مصیبتہ صاحب کا چودری لتیف صاحب کا اور دیکھر تمام نوجوانوں کا موسیقی کا بھی اور فاروق صاحب کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام برادری کے قائدین کا اور دیکھر برادری کے قائدین کا تمام نوجوانوں کا میں بہت مشکور ہوں آپ لوگ میرا ساتھ دینے کے لیے حق کا ساتھ دینے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ اس پر مطمئن رہے ہیں کہ کسی قسم کی بھی کوئی بھی ایسی حرکت ہم سے نہیں ہوگی نہ کبھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آپ کے تمام کام بھی جائز جو ہیں وہ برپور طریقے سے کیے جائیں گے اور کنٹرولن کو یہ دیگر جو پاہلے ہیں باقی ہم کو بہت بڑے دعوے تو کرتے نہیں ہیں جو ہمکار نہیں سکیں گے لیکن جو کام آپ ماری موج میں انشاءاللہ وہ آپ کے بیلیز پر آپ کو بہیا دے جائیں گے اور تمام عزیز و اقارب کا اور سب لوگوں کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ دینے کے لیے پرپور احد کیا اور میں بھی انشاءاللہ آپ کے آپ کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا اور جب بھی آپ پکاریں گے انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا آپ کے شانہ کھڑا ہوں گا